جیل میں عمر کے عورت نے سساک کے پیس سال بعد ایک ساتھ چار بچوں کو پیدا کر دیا جب جج صاحب کو پتہ لگا یہ گنگی ہے تو جج صاحب نے پوری جیل کے مردوں کا دینے ٹیسٹ کروایا اور جب جج صاحب کو پتہ لگا کہ ان بچوں کا باپ ایک نہیں ہے تو جو فیصلہ جج صاحب نے کیا مجھے پولیس میں نوکنی کرتے ہوئے پندرہ سال ہو گئے تھے مگر ایسا کیس میری زندگی میں پہلی بار آیا تھا یہ اتنا بھیانک کیس تھا کہ اس نے مجھے چند مہینوں تک کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا میں اتنا زیادہ اس میں علچ گیا کہ اپنی ذات کو ہی بھول بیٹھا میں شروع سے یہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا اور باقی شہریوں کو بھی اس بات کی خاص ادایت کرتا کہ کہیں بھی عورتوں کے حقوق پامال نہ ہو لیکن میرے ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا حادثہ جیل میں پیش آ گیا کہ میں دنگ رہ گیا سب لوگ مجھے اس واقعے کا زمدہ ٹھہرا رہے تھی حالانکہ سب اچھی طرح سے جانتے تھی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ میں ایک پولیس آفیسر تھا کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں جو جیل میں موجود قیدیوں پر نظر رکھتا مجھے ایک چھوٹے سے پولیس سٹیشن میں منتقل ہوئے تقریباً دو مہینے ہو چکے تھے اور اس دوران یہاں پر بہت سارے چوکا دینے والے کیس آ چکے تھے میں تو چندی دنوں میں تنگ آ گیا تقریباً ہفتے بعد ہی ایک عورت کا کیس آیا اس عورت نے بیس سال پہلے اپنے شوہر کو جان سے ماننے کی کوشش کی تھی جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی اور بیس سالوں سے جیل میں قید تھی میں حیران تھا کہ اس چھوٹی سی جیل میں کیوں منتقل کی گیا لیکن میں انہی زیادہ توجہ نہیں تھی تھوڑی دیر بعد اس عورت کو میرے سپاہی پکڑ کر لے آئے جب میں نے اس کی تفتیش کی تو بغیر کوئی جواب دینے کے وہ مجھے عجیب اور غریب نظروں سے دیکھنے لگے میں اس کی نظروں کی معفوم کو سمجھنا نہیں چاہتا تھا اگر اس نے مزلسل مجھ پر نظریں گاڑی ہوئی تھی میں نے بے ساختہ وہاں کھڑے ایک سپاہی کی طرف دیکھا وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا یہی بچا تھی کہ اس کا شوہر اسے مارتا تھا پیٹتا تھا پہلے اس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن جب ماملہ کابو سے باہر ہو گیا تو اس نے اس گھر میں اسے قید کر دیا اور یہی بات اسے پسند نہیں آئی آپ کو تو پتہ ہے آزاد تیتنیوں کو قید بلکل بھی پسند نہیں ہوتی اس لئے اس نے اپنے شوہر کو جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا پیچھا چھڑوا سکے یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا جبکہ میں نے عورت کو جیل میں ڈال دیا رات کا وقت تھا میں آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا آج مجھے بہت سارے کیس دیکھنے تھے کہ اچانک ہی مجھے عجیب اور غریب آوازیں سنائی دینے لگی آوازوں کا تاکک کرتے ہوئے جب میں اس جگہ پر پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ باہر کھڑا سپاہی جیل کے اندر کھڑی عورت سے کپے ہاں لگا رہا تھا وہ بات حسس کر اس سے باتیں کر رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں کی آپس میں بہت پکی رشتہ داری ہو اس مرد کی باتیں دوبارہ سے میرے کانوں میں گونجنے لگیں کہ آزاد اتلیوں کو قید بلکل بھی پسند نہیں ہوتی لیکن اگر ان کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرو تو یہ قید میں بھی اپنے لیے آزادی ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں میں نے سپاہی کو ڈانٹ کر اپنے پاس بلائیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس کے پاس گھڑے کیا کر رہے تھے میری بات سن کر اس نے جلدی سے گردن چھکا دی اور مجھے کہنے لگا معاف کر دینا صاحب اس نے ہی مجھے بلائیا تھا میں نے اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور اسے بعد میں احتیاط کرنے کو کہا میں دوبارہ سے اس عورت کی طرف پڑھ گیا وہ عورت ابھی بھی مجھ پر نظریں گاڑے ہی بیٹھی ہوئی تھی میں اسے کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے خود ہی مجھے مخاطب کر دیا اور اپنے موں سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگیں مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا اس لیے میں اسے بحث کیے بغیر ہی دوبارہ اپنے آفس میں آ گیا اور وہیں پر بیٹھ کر کام کرنے لگا مزید پانچ منٹ ہی گز رہے تھے جب اچانک ایک سپاہی میرے آفس میں داخل ہوا اور مجھ سے تجسس سے پوچھنے لگا کہ وہ نہیں خوبصورت عورت کون ہے اس نے یہ بات بہت ہی جوش سے کہی تھی کیوں لگ رہا تھا جیسے ایک عورت کے جن جانے پر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا میں نے اسے غصے سے گھورا اور اسے کہا کہ میں نے جس عورت کو رکھنا تھا رکھ لیا ہے تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے تم یہاں سے چاہ سکتے ہو اس نے جلدی سے گردن جھکا لی اور مجھے سلیوٹ کر کے باہر نکل گیا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ یہاں سے چاہ چکا ہے لیکن جب میں وہاں سے نکل کر باہر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سپاہی اسی خوبصورت عورت کے کمرے کے باہر کھڑا تھا اور اپنے ہاتھ اندر کیے نہ جانے کیا لے رہا تھا جب میں وہاں پر گیا تو وہ یکتم ہی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمودار ہو گئے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے سر میں یہاں سے جائی رہا تھا لیکن پھر اس عورت نے عجیب اور قریب آوازیں دے کر مجھے بولانا شروع کر دیا میں پریشان ہو گیا کہ نہ جانے ہی سے کیا ہو گیا ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو وہ بلکل ٹھیک تھی اور مجھ سے پانی مانگ رہی تھی یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا اور میں دوبارہ سے عورت کے کمرے میں گیا تو وہ 35 سال کے قریب عمر کی ایک بہت ہی پیاری عورت تھی میں اسے پہلی بار بہت غور سے دیکھ رہا تھا اسے جیل میں 20 برس ہو چکے تھے لیکن اس کی خوبصورتی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا میں ابھی بھی سوچ سکتا تھا کہ جب یہ 15 سال کی ہوگی تب یہ کس قدر حسین لڑکی ہوگی نہ جانے اس نے اپنے شوار کا قتل کرنے کی کوشش کیوں کی اور بیچاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں پر پھنس گئی وہ جب ہی نظر اٹھا کر دیکھتی تھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی تھی جو سامنے والے کو یا تو خوف صدا کر دیتی تھی یا تو اسے اپنی طرف متوچھ کر دیتی تھی میری طرف وہ جب بھی دیکھتی تھی میں خوف صدا ہو جاتا تھا اچھا کر بھی اس کی نظروں کا پیغام کو بھول نہیں کر سکتا تھا حالانکہ میرے پاس موقع بھی تھا اور آتھارٹی بھی تھی لیکن اس کے باوجود میں یہ گناہ کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا دن تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے تھے اب مجھے انتاثہ ہو رہا تھا کہ جج نے اسے میری جیل میں منتخب کرنے کا فیصلہ کیوں کیا دراصل یہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی اور اس کے چاہنے والے بھی بہت زیادہ تھے پچھلی جیل میں کچھ ایسے پولیس والے بھی موجود تھے جو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے اور ان پر بہت سارے الزامات بھی لگ چکے تھے ایک دن میں اپنے گھر جلدی واپس چلا گیا مجھے گھر میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیل بیسری تھی جب اچانک ہی میرا فان بچا میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا پولیس ٹیشن سے کال آ رہی تھی اور میں پریشان ہو گیا دعا کرنے لگا کہ سب خیریت ہو جب میں نے کال اٹھائی تو سامنے والی کی بات سنکے مجھے لگا کہ ساتھوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں بہت اس جیل میں موجود نہیں تھی میں تیزی سے گھر سے باہر نکلا اور دوبارہ سے پولیس ٹیشن کی طرف چلا گیا میں نے تمام سپاہیوں کو اس کو ڈھونڈنے میں لگا دیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود وہ یہاں سے کیسے جا سکتی ہے مجھے بہت شکایت کرنے والا جو لڑکا تھا اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے صرف دو ہی دن گزرے تھے وہ خود مجھے بہت پریشان نظر آ رہا تھا اور کافی دیر تلاش کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس کا کوئی سراغ نہیں ملا میں تنگ آکر اپنے آفیس میں بیٹھ گیا مجھے میرے سپاہی نے ہدایت کی کہ فکر مت کریں ہم اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گی میں وہی سرکھے سو گیا اور صبح جب میری آنکھ کھولی تو میری ذہن میں کل رات والا واقعہ گھومنے لگا میں جلدی سے اٹھا اور دوبارہ سے جیل کی طرف کیا اس بار میں یہ دیکھ کے حیرام رہ گیا کہ وہ عورت جیل کے اندر موجود تھی اور میری طرف شکایتی نظروں سے دیکھ رہی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو میں تیزی سے جیل کے اندر داخل ہوا مجھے دیکھ کر اس نے دو قدم پیچھے ہٹایا شاید وہ یوں اس طرح سے اندر آ جانے پر خوف صدا ہوگی تھی جیل میں لیڈی کانسٹیبل بھی موجود تھی لیکن وہ ابھی تک نوکری پر نہیں آئی تھی صرف میں ہی تھا جو اس وقت پولیس ٹیشن کے اندر موجود تھا کیونکہ رات کے وقت میں اپنے گھر نہیں جا سکا تھا میں نے اسے پوچھا کہ تم رات کے وقت کہاں پر چلی گئی تھی میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اسے اس طرح سے روتا دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا مجھ سے عورتوں کے آنسو پرداشت نہیں ہوتے تھے کافی دیر رونے کے بعد اس نے اپنے آنسو ساکھ کیے اور پھر وہاں ہاں میں جواب دینے لگی مجھے اس کی کوئی بھی بس سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے ایک اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ عورت گونگی ہے اور یہ بول نہیں سکتی یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا میں نے جلدی سے سیکیورٹی والے کو بلایا اور انہیں جیل میں لگے ہوئے تمام کیمرے چیک کرنے کے لیے گا خود بھی میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اب میں مزید ان لوگوں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں کیونکہ یہ مجھے کبھی بھی کوئی بات پوری طرح سے نہیں بتاتے تھے اور مجھے ایک سپاہی یہ بھی بتا چکا تھا کہ عورت پہلی بار غائب نہیں ہوئی بلکہ پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہے ہمیں تو لگتا ہے اس عورت کے پاس کسی قسم کا جادو ہے اس کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا پھر اسے ڈانٹے ہوئے کہنے لگا کہ خدا کا خوف کرو یہ سائنس کا زمانہ ہے آج کل کے زمانے میں تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم پڑے لکھے ہو تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ایسا ممکن نہیں ہے مجھے تو کوئی اور ہی کہانی لگ رہی ہے سپاہی کہنے لگا صاحب ہمیں تو یہی لگتا ہے آپ سے پہلے جب سر آیا تھا اسے بھی یہی لگتا تھا اس لئے کسی نے اس قسم کے کیس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ایک آپ ہی ہے جو اس کیس میں اتنی زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اب کی بار میں نے اس کی باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی نجانی کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اس کیس سے بتزن کرنا چاہتا ہے اس لئے میرے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سیکیورٹی کیمرے میں ایک بھی فوٹیج نہیں تھی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے سیکیورٹی والوں سے پوچھا میری باس انکر انہوں نے گردن چکا دی اور کہنے لگے دراصل کیمرے خراب ہو گئے ہیں میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان کا ہشر نشر کر دوں کیمرے خراب ہو چکے تھے اور کسی نے مجھے بتانا بھی گوارہ نہیں کیا تھا میں نے انہیں ڈانٹا اور ان کی اچھی خاصی کلاس لی کہ تم یہاں پر کس چیز کے پیسے لے رہے ہو چونکہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یہاں پر پولیس ٹیشن بھی کافی چھوٹا اور پرانا تھا اسی وجہ سے بہت سے چیزیں ایسی تھی جن میں تبدیلی کرنے کی ضرورت تھی اور پہلی چیز جس میں میں نے تبدیلی کی وہ یہاں کے سیکیورٹی کیمرے تھے میں نے سرکار سے بات کر کے سب سے پہلے اچھے اور نئی ٹیکنالوجی کے سیکیورٹی کیمرے منگ بائے اور پھر دیکھ اس عورت کے کمرے میں لگایا اور دوسرا کمرہ میں نے اس عورت کے کمرے میں لگایا جب میں وہاں پر کھڑا کمرے لگانے والوں کی نگرانی کر رہا تو اچانک ہی میری نظر اس عورت کے چہرے کی طرف گئی جہاں سے اس کا چہرہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا اور مجھے دیکھ کے وہ پورے سرار انداز میں مسکرہ رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ انگلی کا اشارہ میری طرف کر کے زور زور سے ہسنے لگی جیسے وہ میرا مزاگ اڑا رہی ہو خیر مجھے اس کی ان حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میرا کام صرف اور صرف اپنی جیوٹی پوری کرنا تھا جس کو میں بہت اچھے طریقے سے کر رہا تھا کافی دن گزرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ عورت حاملہ ہو یہ دیکھ کر میرے گتموں کے نیچے سے سمین نکل گئی اسے اس جیل میں قید ہوئے تقریباً بیس سال ہو چکے تھے اور بیس سالوں کے بعد وہ دوبارہ سے حاملہ ہو گئی تھی جب میں نے ڈاکٹروں کو بلا کر اس کا چیک اپ کروایا تو یہ خبر سچی نکل آئی مجھے ابھی تک اپنے گانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا میں اس عورت کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا جب وہ عورت آنکھوں میں آنسی علیہ میرے طرف دیکھ رہی تھی جیسے مجھ سے شکایت کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے میں نے اپنا سردونوں ہاتھوں میں گراتی اور سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے کس میں اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے جیل میں ہی سب کچھ کرتے اب میں کسی طرح سے ان لوگوں کا پتہ لگانا چاہتا تھا لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں کا پتہ لگانا میرے لئے مشکن ہی نہیں ناممکن ہو کیونکہ رات کو دو بار میں نے یہاں پر چھاپا مارا لیکن دونوں بار مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس کے علاوہ ایک چیز جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا وہ یہ تھا کہ رات بارہ بجے کے بعد سیکیورٹی کیمری خود بخود ہی بند ہو جاتے تھے اور یہ کہنا یہاں کے گارٹس کا تھا اب وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تھے وہ مجھے کہتے تھے کہ یہاں پر کوئی روح موجود ہے تو یہ سارے کام کرتی ہے میرا بس نہیں جل رہا تھا کہ میں ان کا حشر نشر کرتوں وہ سب لوگ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے اور ایک نمبر کے جاہل لگتے تھے مجھے میں نے مجبور ہو کر ان لوگوں کی بھی یہاں سے نکالتی اور ان کی ایک جگہ نئے لوگ مقبائی جو سارا وقتی کیمروں کے سامنے بیٹھے رہتے تھے اور مجھے ایک ایک لمحے کی خبر دیتے رہتے تھے ایک ہفتہ گزر چکا تھا لیکن اس ایک ہفتے میں کوئی بھی عجیب و غریب واقعہ رونما نہیں ہوا تھا مگر جب بھی میں اس عورت کی طرف جاتا تو عورت میں ای طرف روتی وی آنکھوں سے دیکھتی اس کے آنکھوں میں ایک التجاہ ہوتی تھی جو مجھے اندر سے ہلا کے رکھتے تھی اور دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اس کا وقت بھی مکمل ہو گیا تھا اب اس کی جلیوری کا وقت قریب آ گیا اس سے ہسپتال میں لے کر جائیں میرے دل میں کیا آیا میں نے اس کا ڈی ای نی کروانے کا فیصلہ کیا اس بارے میں جب میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر تو پہلے ہتھے سے اکھڑ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے اس کی بات سنکر میرا دماغ گھوم گیا میں نے اسے کہا کہ تمہیں جو آرڈر دیا جا رہا ہے تو وہ پورا کرو اگر تم میری بات سے انکار کرنے کی کوشش کرو گی تو اسی جرم میں تمہیں جیل کے اندر پھینکتوں گا میری بات سنکر دل کے داکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں ایسا بلکل بھی نہیں کر سکتا تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے تم تب خود ایک معمولی سے افسر ہو میں نے اسے کہا کہ تم اس چیز کی فکر نہ کرو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں تم صرف اور صرف اپنی فکر کرو میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں تم اس کا ڈی این اے کرو اور میرے سامنے رپورٹ رکھو مگر داکٹر نے ڈی این اے کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد میں اسے دوسرے ہسپتال لے کر جانا چاہتا تھا لیکن مجھے اوپر کی طرف سے اجازت نہیں تھی وہ عورت چار بچوں کے ساتھ بیٹ پڑ لیٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھوں سے تیز ہی سے آنسو بہہ رہے تھے قریب ہی ایک سپائی کھڑا تھا جو فکر مندی سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا صاحب مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے آپ تھوڑی دیر کیلئے میرے ساتھ چل سکتے ہیں وہ یہاں پر بہت ہی پرانا تھا اسے کام کرتے ہوئے تھے قریباً پندرہ سال ہو چکے تھے میں نے اس سے بتایا کہ جب اس نے اس عورت کی نگرانی شروع کی تب یہ عورت صرف اور صرف بیس سال کی تھی پندرہ سے وہ اس کی نگرانی کر رہا اس لیے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے ہم دونوں ڈاکٹر کے گمرے کے پیچھے بنے حصے کی طرف آ گئے جہاں سے پہلے وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات کرتا اچانے کی ماں پر چودری آ گیا چودری گاؤں کا سب سے بڑا آدمی تھا میں نے سن رکھا تھا کہ گاؤں کا کوئی بھی انسان اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا اگر کوئی اس کے خلاف جانے کی کوشش کرے تو چودری ہی نہ صرف اسے سزا دیتا ہے بلکہ اسے گاؤں سے نکل جانے کی بھی دھمکی دیتا ہے اس کے علاوہ گاؤں کے تمام لوگوں کی زمینیں بھی چودری کے پاس موجود تھی جس پر اس نے صبر تصدیق خبزہ کیا ہوا ہے یہ سب باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا مگر میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ چودری کے حلاف جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے ابھی چودری کی یہاں پر ایک دم آمد نے مجھے شش و پنچ میں مبتلا کر دیا وہ آ کر سپاہی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھنے لگا سناو بچے تم کیسے ہو اور بیوی بچوں کا کیا حال ہے سب ٹھیک ہے نا اس نے یہ بات بہت ہی عجیب انتاز میں گئی تھی اور میں نے دیکھا کہ سپاہی کے چہرے پر ایک سایہ آ کر لہر آیا تھا وہ ایک دم ہی خوف ستا ہو گیا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اسی وجہ سے وہ انتازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت اس کا پورا جسم کام رہا ہے میں نے چودری سے کہا کہ ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں پہلے ہمیں آپس میں ایک ضروری بات کرنی ہے میری بات سنکے وہ مذکرانے لگا اور کہنے لگا یہاں پہ کوئی بھی ضروری بات میری موجودگی کے بغیر نہیں ہوتی میں نے اسے کہا کہ آج بات ہوگی اور آپ کی غیر موجودگی میں ہی ہوگی بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں میں نے اسے دو ٹوک لہجے میں یہ بات کہیں اس کے لہجے پر یک تم ہی غصے کے تاثرات نمودار ہوئے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کیا اچانک ہی میرے قریب کھڑا سپاہی کہنے لگا صاحب دراصل میں نے اسی کوئی بات کرنی ہی نہیں تھی میں تو بس آپ سے چھٹی مانگنے کیلئے آیا تھا سپاہی کی بات سنکر مجھے حیرت کا جھٹکہ لگا کیونکہ میری یاد آشت کی کمزور بھی نہیں تھی یاد نہیں رکھ سکتا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس نے مجھے یہی کہا تھا کہ اس نے اس عورت کے بارے میں مجھے کچھ بتانا ہے اور اب وہ مجھے چھٹی مانگنے کی بات کر رہا تھا ایک بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اکیلا اس کیس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اب مجھے اجازت کی مدد دینی تھی میں نے سرکار کو یہ پیغام بھیجوا دیا تھا اور یہ جیل میں ایک انہونی پیش آئی تھی یہ بات کسی بھی طور پر نظرانداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ ایک عورت بیس سال کے بعد چار بچے کو جنم دے دیتی ہے جج کو جب یہ پتا چلا تو وہ بہت زیادہ تشویر صدا ہو گیا یہ جج اس علاقے کا سب سے زیادہ قابل اعتماد جج تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کوئی بھی فیصلہ حق کے خلاف نہیں کرتا بلکہ اس کا ہر فیصلہ ہی سچ پر مبنی ہوتا ہے تقریباً تین چار دن کے بعد اس عورت کو کٹہرے میں لاکر کھڑا کر دیا کیا جب جج نے اس سے سوال کیا تو میرے دل میں آیا کہ بول دوں کہ یہ عورت نہیں بول سکتی پھر میں خود خاموش کر پیٹھ گیا نہ جانے کیوں میرے دل میں بہت زیادہ بیچائنی پیدا ہو گئی اور مجھے اس عورت سے یکتم ہی ہمدردی ہونا شروع ہو گئی تھی جج کو جب اندازہ ہوا کہ یہ عورت نہیں بول سکتی تو جج نے اس کا ٹی این اے کروانے کا حکم دیا چودری بھی اس وقت وہیں پر بیٹھا ہوا تھا میں نے ایک نظر اس کی دل دیکھا اور اسے باور کروایا دیکھو میں بھی یہی کروانا چاہتا تھا لیکن چودری نے چل دی سے مجھ سے نظریں شورالی نہ جانے کیوں مجھے لگنا تھا جیسے اس سب میں سب سے بڑا ہاتھ کسی انسان کا ہی ہو سکتا ہے میرے چچا ایک بہت بڑے افسر تھے میں نے ان کے توسط سے جج سے رابطہ کیا اور پھر شام کے وقت ہی اس کے گھر جا کر اور اسے ساری بات تفصیل سے کر دی میری باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ ایسا کیس میری زندگی میں پہلی بار آیا ہے میں نے بھی اسے بتایا کہ پہلی بار میں بھی اسی طرح کی پہلی سلجھا رہا ہوں نہ جانے یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے جج نے کہا کہ اگلے ہی دن تم اس کے ڈی این اے کرواؤ اور پھر مجھے بتاؤ جو ریپورٹ آئے کی اس کے مطابق میں تمہیں فیصلہ کرنے کے لئے کہوں گا وہ پورا دن میں نے جج کے ساتھ ہی گزارا تھا اور اس کیس کو ہر پہلو سے دیکھا تھا جج میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا تھا وہ کافی نیک انسان تھا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا تھا اس بار بھی اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پوری رات میں انہیں جاگتے ہوئے گزاری اور اسی معاملے کے بارے میں سوچتے ہوئے گزاری رات تقریباً چار بچے کا وقت تھا جب اچانا کی مجھے اپنے دوست کی گول آئی اس نے مجھے بتایا کہ اسے اس کیس کے بارے میں ایک بہت ہی اہم معلومات ملی ہے میں تیزی سے اس کے گھر چلا گیا وہاں جا کر مجھے جو خبر سننے کو ملی وہ سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں میں ہر کس بھی اس طرح کی خبر کی توقع نہیں رکھتا تھا اس نے مجھے بتایا کہ جو عورت پچھلے بیس سالوں سے جیل میں موجود ہیں اس کا چودری کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے وہ اس چودری کی بھانجی تھی چونکہ چودری کی بہن نے اپنی مرضی سے بھاگ کر شادی کی تھی اسی وجہ سے چودری نے ان لوگوں سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا میں نے اسے کہا کہ اگر وہ چودری کی بھانجی ہے تو وہ اس کے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے دوست نے مجھے بتایا کہ چودری نے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت نہیں کی بلکہ کسی اور سے کروائی ہے اب کی بار میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس چودری کا حشر نشر کر دوں میں نے اپنی دوست کو اس وقت یہ بات اپنے دل میں ہی دبانے کو کہا اور خود اگلے دن کی تیاری کرنے لگا اگلے ہی دن جا کر میں اس لڑکی کا ڈی این اے کروالایا جس سے پتا چلا کہ اس لڑکی کے بچوں کا باپ ایک نہیں بلکہ تین لوگ تھے یہ سنکر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میں نے جج کو اس بارے میں بتایا تو جج نے مجھے کہا اب تم ان لوگوں کو پکڑ کر لاؤ گے اور اب میں ہی ذمہ داری تمہارے حوالے کرتا ہوں اس نے وہ کیس میرے حوالے کر دیا اور یہ دیکھ کہ سب لوگی بہت زیادہ پریشان ہو گئے ان کو پریشان دیکھے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آدھا کیس تو میں پہلی ہل کر چکا تھا میں نے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل نکلوائی جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ پہلے ایک بڑی جلی میں تھی لیکن پھر اسے غیر قانونی طریقوں سے چھوٹی جلوں میں لائیا کیا اور وہاں پر ہر مہینے بعد ہی چودری کے بیٹے اسے نکلوائے لیتے اور کچھ دنوں کے لیے اسے اپنے ساتھ لی جاتے پچھلی بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا لیکن انہوں نے اس لڑکی پہ بہت زیادہ ظلم کیا چوکہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور یہاں پر صرف چودری کی جلتی تھی میرے آنے سے پہلے جو پولیس والا یہاں پر آیا تھا اس نے یہ لڑکی ایک بار دوبارہ چودری کے حوالے کر دی اور پھر چودری کے بیٹوں نے دوبارہ سے اس کے ساتھ سپردستی کی اس بار ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی شامل تھا اور یہ بات مجھے کافی مشکلوں کے بعد معلوم ہوئی کیونکہ وہ اپنا موں کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے مجھے پتا تھا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں وہ ملابس ہیں میں نے انہیں سبستہ باگ دکھائی اور کہا کہ اگر تم لوگ یہ جرم قبول کر لو تو میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم لوگوں کو اس کیس سے جان چھڑوا دوں گا اس میں سب سے چھوٹا بھائی جو بہت زیادہ جلد باز تھا بول اٹھا کہ ہم نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے اس نے میرا کام آسان کر دیا اور یوں یہ کیس بھی حل ہو گیا تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھے لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراں سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی لگے پیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اکلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدای پا مان